نمسکر میرے نام ہے فین دوستانی اور آپ دیکھ ہوئے ہیں سپیشل ریپورٹ سپیشل ریپورٹ میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ کس طرح سے آج وپکش نے چناو آیوگ کے ساتھ ساتھ ستہ میں بیٹھی سرکار پر بنشانہ ساتھ آج ایسا کیا ہو رہا ہے جو وپکش اس وقت تل ملایا ہوا ہے اور صاف طور پر چناو آیوگ کو ستہ کے اشاروں پر کام کرنے والا کہہ رہا ہے دراصل ہریانہ میں چناو ہوئے چناو کے نتیجے آئے لیکن ان نتیجوں پر سوال اٹھائے گئے اور وپکش نے ستہ میں بیٹھی سرکار کو چاروں طرف سے گھیرا اب ایک بار پھر سے یہ بدہ گرماتہ نظر آ رہا ہے وپکش چناو آیوگ کو ستہ کے اشارے پر کام کرنے والا پہلے ہی کہہ چکا ہے اب ایک بار پھر سے وہی ہو رہا ہے دراصل چناو آیوگ آج ایک اہم پریس کانفرنس کرنے والا ہے دوپیر تقریباً سالے تین بجے یہ پریس کانفرنس ہوگی مہاراست اور جھارکن ویدان سبا شناو کی تاریخوں کا اعلان اس میں ہو سکتا ہے مہاراست اور جھارکن ویدان سبا شناو کی گوشتہ ہونے پر لگاتار وپکش نے سوال اٹھانے شروع کر دیئے ہیں یعنی ابھی پریس کانفرنس میں وقت ہے پریس کانفرنس میں کیا چناو کا اعلان ہوگا نہیں ہوگا یہ بھی نہیں پرتا لیکن وپکش نے ستہ داری پارٹی اور چناو آیوگ پر نشانے لگانے شروع کر دیئے ہیں کانگریس میتہ ادھت راج نے کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہریانہ میں نشپکش چناو نہیں ہوئے اور لوگتندر کی حد کیا ہوئی ہے تو اس بار اس طرح جھارکن اور مہاراست کے چناو میں ایسا نہیں ہوگا چناو آیوگ آج جھارکن اور مہاراست کے چناووں کے تاریخوں کا اعلان کرنے والا ہے جیسے یہ خبر باہر آئی اسے بیچ جھارکن کے مکہ منتری ہیمن سورن کی پارٹی جھارکن مکتی موچا نے چناو آیوگ کو آڑے ہاتھوں لے لیا جی ایم ایم نیتا منوش پانڈے نے آروپ لگایا کہ بیجیپی نیتاؤں کو کل ہی چناو کے اعلان کی جانکاری مل گئی تھی ایک بڑا آروپ لگاتے ہوئے منوش نے کہا کہ ساری جانکاری چناو آیوگ کے ذریعے بیجیپی پارٹی کے نیتاؤں کو دی جوا رہی ہے اور ان کو یہ جانکاری پہلے سی تھی کہ آج پریس کنفرنس ہوگی اور جھارکن اور مہاراست کے چناو کی تاریخوں کا اعلان ہوگا پانڈے نے چناو آیوگ کو کٹ پتلی کہا اور جھارکن ویدان سبا چناو کی آج بھوشتہ ہونے پر جھارکن کانگریس پرمک راجیش تھاکور نے کہا کہ چناو آیوگ کا سممان کرتے ہوئے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب چناو آیوگ کوئی فیصلہ لیتا ہے تو وہ کٹ گھرے میں کیوں کھڑا ہو جاتا ہے جھارکن کی ڈیو ڈیٹ 6 جنوری ہے تو اس سے پہلے ہی سے کرائے آپ مہاراست کے ساتھ چناو کرانا چاہتے ہیں جب ہریانہ میں چناو کی تاریخ 3 نومبر اور مہاراست میں 26 نومبر تھی تو آپ نے دونوں چناو ایک ساتھ کیوں نہیں کرائے جب آپ ہماری باتوں کو انسونہ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ راجلے کی یا کسی پارٹی وشوشت پریلت ہو کر اس طرح کی گھوشنائے کر رہے ہیں اس کے باوجود ہم چناو آیوگ کے اس ریسلے کو لے کر تیار ہیں مہاراست اور جھارکھنڈ میں چناو کو ساتھنے کی لگتار کوشش کی جا رہی ہے ہریانہ میں جب چناو ہوئے تو سوال اٹھائے گئے نتیجے آئے تو سوال اٹھائے گئے ساتھ پی ساتھ آپ کو یہ دوجہالکاری بیٹھتا ہوں کہ جس طرح سے اب چناو آیوگ اور ستہ داری پارٹی کو سادھا جا رہا ہے یہ پچھلے کئی دنوں سے چل بہا ہے اسی بیچ کانگریس کی اور سے ایک ایسی چال چلی گئی ہے ہریانہ چراو کو لے کر جب ہریانہ میں ستتر اکتوبر کو پارٹی کی اور سے شپت گرہنکارے کرم کی تو یاری کی جا رہی ہے تو کانگریس کی طرف سے ایک چال چل بھی گئی ہے جس نے بیجوپی کے لیے پریشانی کھڑی کر بھی ہے ہریانہ چراو میں کانگریس نے ایویم میں گھڑ بڑی کا عروب لگاتے ہوئے کانگریس کا دعویہ ہے کہ مگرنہ کے دوران کچھ ایویم کی بیٹری 99 یعنی 99.4 تھی جو شک کے گہرے میں ہیں جہرام رمیش نے ایکس پر کہا کہ چنانپر گریہ میں گمبیر این ایم اٹھائیں دیکھی گئی ہیں جن کے جان ضروری ہے کانگریس نے کہا کہ ہریانہ چنانپ پرینام اے پرتیاشت رہے اور کچھ سیٹوں پر ایویم میں وسنگیتوں کا شک ہے پارٹی نے ایویم کو گیاپن سوپتے ہوئے ایویم کی جانچ اور سیل کرنے کی مانگ کی تھی پارٹی نے کہا کہ ساتھ ویدانسما چیتروں سے شکایتیں ملیں اور تہرے اترک مددوں کو بھی آیوک کے سامنے رکھا گیا کانگریس کے مطابق بیٹری چھمتا سے جوڑی ایویم سمیسیائیں متگڑنا پرکریہ کو پربھاوت کر سکتی ہیں ہریانہ کانگریس ادھیاکش ادھائبان نے بھی اپنی ہار کے بعد ایویم میں وسنگیتیوں پر سوال کھائے اس بیچ خبر ہے کہ مہاراست میں ستہ داری گھڑ بندن مہایوکتی میں سیٹوں کا بٹوارہ لگ بک پورا ہو گیا ہے سوتروں کے مطابق مہایوکتی گھڑ بندن میں سیٹوں کے بٹوارے پر جو سہمت ہی بنی ہے اس کے مطابق بھاجپا راجی کی دو سو اٹھاسی ویدانسما سیٹوں میں سے ایک سو اٹھاون سیٹوں پر چناؤن سکتی ہے ایک ناشنگے کے نیترت والی شوشینہ کو بٹوارے کے تحس ستر سیٹیں مل سکتی ہیں اور اجید پوار کی انسی پی کو پچاس سیٹیں دینے کی پرشکش کی گئی ہے ابھی گھڑ بندن میں سی ایم چہرے کا اعلان نہیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور چناؤں تک ایک ناشنگے کو ہی چہرہ بنایا جائے گا وہیں اگر جھارکھنڈ کی بات کریں تو جھارکھنڈ کے مکتی منتری ہیمن سورون نے کہا کہا کہ جھارکھنڈ مکتی موٹشا کی نیترت والا گھڑ بندن آگامی ویدھن سبھ چناؤں میں سبھی کیا جیسیتوں پر چناؤں لڑے گا سورون نے جھامومو کی کیندری سمیتی کی بیٹک کے بعد پارٹی کی چناؤںی تیاریوں پر بھروس جتایا اور آشوہ سنگیہ کی گھڑ بندن راج میں فیڑ سے سکتہ حاصل کرے گا سورون نے بیٹک کے بعد کہا کہا کہ میں نے سبھی کارے کرتا ہوں اور کارے کاری سمیتی کے سردسیوں کے ساتھ جھامومو کیندری سمیتی کی بیٹک میں بھاگ لیا اس میں اپنے چناؤںی تیاریوں کی سمکشہ کی اور ہمیں ویدان سبھا چناؤں جیتنے کا بھروسہ ہے جھامومو کی نیترت والا گھڑ بندن سبھی کیاسی سیٹوں پر چناؤں لڑے گا یعنی دو باتیں آپ کو سمجھ لگی یہاں پر ضرور تھے ایک پر یہ کہ کمام پارٹیاں دونوں ہی راجیوں میں اپنے اپنے تیاریاں لے کر لگاتار میدان میں کودی ہوئی ہیں تیاریاں چل رہی ہیں گھڑ بندن کس کے ساتھ میں ہوگا کس طرح سے سیٹوں کا بٹوارہ ہوگا کیا کچھ ہوگا یہ پوری تیاریاں سورو پر ہیں وہی دوسری طرف ویپکش کی بات کریں تو ویپکش لگاتار چناؤں جیتنے کی فیصلے اور سبتہ داری پارٹی پر سوال اٹھانتا نظر آ رہا ہے اب دونوں باتیں ہی غور کرنے والی یہ ہیں کہ ہریانہ چل راب میں بیس سیٹوں کو لے کر کانگریس میں جس طرح کا گیاپن سوپا ہے اور اب جھارکن اور مہاراست میں جو چناؤ آ رہے ہیں انہیں یہ تاریخوں کے اعلان کو لے کر جو الزام لگائے کہ بیجو بی کے نتاؤں کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ چناؤ آئی ہوگا آج پریس کانفرینس کرے گا اور چناؤں کی تاریخوں کا اعلان کرے گا یہ الزامات میں کتنی سچوائی ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن فی الحال مہاراست سے لے کر جھارکن اور جھارکن سے لے کر دلی اور دلی سے لے کر ہریانہ اوورال کہا جائے تو کیندر سے لے کر راجو تک سیاست اس وقت گرم چل پہی ہے اسپیشل ریپورٹ میں میرے ساتھ فیلال اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام تازہ ترین خبروں کے لیے ایسی ریپورٹ کے لیے لگا تاراک روڑ رہی ہے ناؤ نوڑا کے ساتھ میں دیجئے اجازت نمسکار آدھا